ہائی مووی مسالہ میں آپ کا سواگت ہے آج میں سیکنڈ ورلڈ وار کے سب سے کم عمر کے یودھا کی ریل لائف کی کہانی پر ادھارت ایک فلم کو ایکسپلین کرنے جا رہی ہوں جسے سولجر بوئی کہا جاتا ہے فلم روس میں شروع ہوتی ہے جہاں تین لوگوں کا پریوار ندی کے کنارے بیٹھ کر اپنے سمیں کا آنند لے رہا ہے ان میں سے سب سے چھوٹا سرگئی اپنے بڑے بھائی اور ماں کو ایک پیڑ کے اوپر ہونے کے بارے میں دعویٰ کرتا ہے جب اچانک جرمن لڑاکو جٹ اوپر کی اور اڑتے ہیں ماں اپنے بچوں کو جھاڑیوں میں چھپنے کے لیے کہتی ہے لیکن چھ سال کے بچے کا دعویٰ ہے کہ وہ ڈرہ نہیں ہے اور جٹ پر گلیل سے بار کرتا ہے سبھی کو حیران کرنے کے لیے وہ جٹ بیمان کو ہٹ کرنا اور انہیں ویسپورٹ کرنے کا انتظام کرتا ہے لیکن جب اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اس کے پریوار میں کوئی نہیں تھا سرگئی سپنے سے ڈر کر جاگتا ہے اور اپنی ماں کو بلاتا ہے تب ہی کوئی اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے یہ اس کی ماں ہے یہ مان کر وہ اس کی اور دوڑتا ہے لیکن ایک پڑوسی محلہ گھبرا کر آتی ہے وہ اسے جیویت رکھنے کے لیے بھوان کا دھنیوات کرتی ہے اسے بتاتی ہے کہ اس کی ماں اور بھائی مر چکے ہیں چھوٹا لڑکا سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ وہ کیا کہہ رہی ہے اور وہ اپنی ماں کی پرتکشہ کرنے کے لیے گھر میں رہنا چاہتا ہے محلہ اسے بتاتی ہے کہ جرمن نے ان پر حملہ کیا ہے اور اسے بھاگ جانا چاہیے تب ہی کچھ سپاہی ان کے گھر پہنچے محلہ سرگئی کو فرکی سے باہر بھگا دیتی ہے لیکن اس کے بھاگنے سے پہلے ہی اسے گولی مار دی جاتی ہے چھ سال کا چھوٹا بچہ اب اکیلا ہے اس کا کوئی پریوار اور دوست نہیں ہے ماں کو پکارتا ہے اور مہاں سے بھاگ جاتا ہے کچھ دیر دوڑنے کے بعد وہ جنگل کے بیچ میں پہنچ جاتا ہے چھوٹا بچہ اپنی ماں کو بلانے لگتا ہے اور بولتا ہے کہ وہ آ جائے اور اسے لے جائے کیونکہ وہ کھو گیا ہے اس رات وہ جنگل میں ہی رہتا ہے اگلی صبح ہم اسے ایک ندی کے پانی پیتے ہوئے دیکھتے ہیں جب دشمن سینک اس کے راستے میں آتے ہیں سرگئی یہ جانتے ہوئے کہ وہ لوگ خطرناک ہیں جلدی سے ایک پیڑ کی جڑوں میں چھپ جاتا ہے جب سانپ پاس آتا ہے تو وہ چونک جاتا ہے لیکن ایک شبد بھی نہیں بولتا ہے اور نہ ہی وہاں سے بھاگتا ہے سرگئی سانپ سے زیادہ سینکوں سے ڈرتا ہے سینک ندی کے کنارے کھانا کھاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں جس کے بعد سرگئی ان کا بچا ہوا کھانا رات بھر کھاتا ہے حالانکہ اگلے دن کے انت تک چھوٹا لڑکا تھک جاتا ہے اس نے دو دنوں تک ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا ہے اور وہ بینہ کسی لکش کے چل رہا ہے لنگڑاتے ہی وہ گر جاتا ہے لیکن وہ چلنا بند نہیں کرتا راستے میں وہ جنگلی جامن دیکھتا ہے اور انہیں کھا جاتا ہے لیکن تبیہ کے پیچھے ایک دھماکہ ہوتا ہے اسے چوکا دیتا ہے لڑکے کو چکر آ جاتا ہے اور اس کے پیچھے آنے والے کسی ویکتی کا بھرم ہونے لگتا ہے حالانکہ ایسی پرستیتیوں میں بھی وہ بہادر کھڑا ہوتا ہے اور اس ویکتی کو بتاتا ہے کہ اس کے پاس رائیفل ہے اور وہ ڈرتا نہیں ہے وہ آگے لنگڑاتا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد بھیوش ہو جاتا ہے جب وہ سو رہا ہوتا ہے دو سپاہی اس کے پاس آتے ہیں یہ سین روسی سینہ کے اڈے تک جاتا ہے جہاں کمانڈر اپنی جگہ جگہ گھومنے والی سینکوں کی پرتکشہ کرتا ہے وہ چھوٹے بچے کے ساتھ آتے ہیں جو گھائل اور کمزور ہے جب سینک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ اس کی طرف ہیں تو چھوٹا لڑکا کھل جاتا ہے اور اپنا پریچے دیتا ہے سینک ہستے ہیں جب بچہ کمانڈر سے ہاتھ ملاتا ہے اور اس کو سجاب دیتا ہے کہ وہ بھی اپنا پریچے دے سینک چھوٹے بچے سے پیار کرتے ہیں اور اس کے چاروں اور چکر لگانے لگتے ہیں وہ اسے پانی پلاتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں یہاں تک کمانڈر بھی بچے کی دیکھوال کرتا ہے کتیا نام کی ایک نرس سرگئی کے گھاؤں کو ٹھیک کرتی ہے اور اس کے بیتت سے بھی پربابت ہوتی ہے بچہ اسے اپنے گھاؤں پر ایک ٹینک بنانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ وہ بڑا ہو کر ایک سینک بننا چاہتا ہے گھائل سینک بھی بچے سے بات کرتے ہیں اور ہلکہ محسوس کرتے ہیں بچہ کمانڈر کی بندوق اور بیچے سے محط ہے کمانڈر بھی چھوٹا لڑکے کے سبھی سوالوں کا جواب دیتے ہیں اور گولیاں نکالنے کے بعد اپنی پسٹول سے کھیلنے دیتے ہیں سرگئی اسے اپنے پیٹ پر بنا ٹینک دکھاتا ہے اور خود کو ایک سینک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے لڑکہ بہت جلدی ٹھیک ہو رہا ہے نرس کتیا نے کمانڈر سے لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دینے کے لیے کہا ہے لیکن کمانڈر یہ کہتے ہوئے سہمت نہیں ہے اسے ملنے دن بھر میں کئی لوگ آتے تھے وہ اس کے لیے اپنے پریوار دوارہ دور سے بھیجا ہوا کھانا لاتے ہیں اور اسے اپنی دوربین سے کھیلنے بھی دیتے ہیں ایک دن ایک سپاہی کمانڈر کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ لڑکے کو بٹالین کے ساتھ رہنے دے سینکو کا بچے کے ساتھ اچھا سمند ہو گیا ہے اور وہ اسے اپنا سمجھتے ہیں اس کی اپسلتی ان کے سینے سے یدھ کا بھار اتار دیتی ہے حالانکہ کمانڈر اس کی سرکشہ کے لیے لڑکے کو انا تھالے بھیجنے پر اڑا ہوا ہے اگلے دن دشمن حملہ کرتے ہیں اور کئی سینگھائل ہو جاتے ہیں سرگئی کو انا تھالے لے جانے کے لیے ایک گاڑی آتی ہے کمانڈر بچے کو خبر دیتے ہیں اور اسے گفٹ کے روپ میں ایک لکڑی کی پسٹول دیتے ہیں بدلے میں لڑکا اسے گلے لگاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ اسے کمانڈر کی سرکشہ کے لیے درہ ہوا ہے کمانڈر پگل جاتا ہے اور اپنا من بدل لیتا ہے وہ سرگئی کو اپنے بیٹے کے روپ میں سینکوں کے ساتھ رہنے کے لیے کہتا ہے اس رات سینک چھوٹے لڑکے کے لیے چھوٹے سینک کپڑے کی تلاش کرتے ہیں وہ سرگئی کے ساتھ رہنے کے لیے بہت خوش ہیں کمانڈر سرگئی کو جگاتا ہے اور اسے کپڑے دیتا ہے وہ انہیں پہنتا ہے اور ایک اصلی سینک کی طرح دکھنے کے لیے ادھر ادھر بھاگتا ہے باقی لوگ اسے اپنا چھوٹا سپاہی لڑکا کہنے لگتے ہیں جیسے ہی بچہ ادھر ادھر بھاگتا ہے جرمن بٹیلین ہوایی حملہ کر دیتے ہیں سینک جلدی سے سرگئی کو سرکشت ستان پر لے جاتے ہیں اور دوسروں سے لڑتے ہیں گھائل سینک کی سنکھیا تیجی سے بڑھتی ہے سرگئی خود کو اپیوگی بنانا چاہتے ہیں اس لئے وہ پیاسے سینکوں کے لیے پانی لاتے ہیں اس میں سے ایک نے اسے اپنے پریوار دوارہ بھیجا گیا ایک پتر کو پڑھنے کے لیے کہا کیونکہ اس کی آنکھوں پر پٹی ہے چھوٹا لڑکا مدد کرنا چاہتا ہے لیکن پڑھائی نہیں جانتا وہ پتر لیتا ہے اور اس پر لکھی چیزوں کو بنانا شروع کر دیتا ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ سینک کی گائے گھر باپس آ گئی ہے جب سپاہی کہتا ہے اس کے پاس گائے نہیں ہیں تو دوسرے میں اسے کہانی کے ساتھ جانے اور ہسنے کے لیے کہتے ہیں وہ ہر کسی کے پتروں کو اسی طرح سے پڑھتا ہے اور ان کا ہنسلہ بڑھاتا ہے آگے کے سین میں ہم کتیا اور کمانڈر کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں لیکن اس کو قبول نہیں کرتے بعد میں سرگئی کمانڈر کو بتاتا ہے کہ وہ اس بٹالین کا ہی حصہ ہے اور خود کو اسی روپ میں پیش کرنا شروع کر دیتا ہے حالانکہ جب لڑکا حملے سے نشٹ ہوئے سینک کے ایک سٹیشن کو دیکھتا ہے تو کمانڈر اسے مرے ہوئے سینک کو سممان دینے کے لیے اپنی ٹوپی اتارنا سکھاتا ہے آگلے دن میں بولتا ہے کہ کمانڈر اسے ایک مشن دے اور اسے سینکوں کے بیچ پتروں کو باٹنے کا کام دیا جائے وہ اپنے کام کو اچھے سے پورا کرتا ہے اور یہاں تک کی سینکوں کو بھی اس کے لیے نچواتا ہے آگلے دن سرگئی اپنے دوربین کے ساتھ بیس کے تھوڑی دور چلا جاتا ہے جب وہ اس کے ساتھ کھیل رہا ہوتا ہے تو وہ بھوسے کے ڈھیر کے اندر سے کسی کا پیر ہلتے ہوئے دیکھتا ہے وہ واپس بٹالین میں جاتا ہے اور سینکوں کو اس کے بارے میں بتاتا ہے سپائیوں کو سندے ہے لیکن وہ پھر بھی لڑکے کے ساتھ جاتے ہیں جب وہ گھاس کے ڈھیر کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دو جرمن جاسوس کو نیچے شپا دیکھ کر سترک ہو جاتے ہیں جاسوس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور بچے کی بدھیمتہ کے لیے پرشنشہ کی جاتی ہے اس رات کمانڈر سرگئی کو گود لینے کے کانونی کاغذہ دکھاتا ہے وہ ادھکارک طور پر بچے کا پتا ہے سرگئی کو کتیا کے لیے کمانڈر کی بھاوناوں کے بارے میں پتا ہے اس لیے اپنی دیالتہ چکانے کے لیے وہ اسے قبول کرنے کے لیے لے جاتا ہے لیکن دونوں اسے ایک الگ آدمی سے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور غلط طریقے سے مان لیتے ہیں کہ اسے کسی اور میں دلچسپی ہے جرمن نے پھر سے ادھار پر حملہ کیا اس بار سرگئی نے سینکو کو گولہ بارود کی بھرپائی کرتے ہوئے پوری طاقت سے سینکو کی مدد کی لیکن وہاں کے سینکو نے اسے شیڈ میں واپس جانے کا آدیش دیا کیونکہ باہر بہت خطرہ ہے جب وہ شیڈ میں آتا ہے تو کمانڈر اور لوگوں کو گھبراتے ہوئے دیکھتا ہے کیونکہ کرنل کے ساتھ فون کا کنیکشن ٹوٹ جاتا ہے ٹوٹے تاروں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک سپاہی بھیجا جاتا ہے سرگئی سینک کے پیچھے پیچھا کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ بہت بری طریقے سے گھائل ہو گیا ہے وہ مرتے ہوئے سینک سے پوچھتا ہے کہ وہ تاروں کو کیسے ٹھیک کر سکتا ہے اور خود کرتا ہے کنیکشن واپس آتا ہے اور ادھک سینکوں کو بلایا جاتا ہے چھ سال کے بچے نے سبھی کی جان بچائی بعد کے سین میں ہم کمانڈر اور کتیا کو ایک ندی کے کنارے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کمانڈر انت میں اس کے لیے اپنے پیار کو قبول کرتا ہے اور اسے سرگئی کی ماں بننے کے لیے کہتا ہے کتیا بہت خوش ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ کچھ کہتی ایک سینک ان کے پاس آتا ہے اور کمانڈر کو ایک پتر دیتا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ انہیں بیس کی دوسری جگہ پر بھیج دیا گیا ہے اگلے دن سبھی سینک سرگئی کے ساتھ اپنے نئے اڈے کے لیے پرستان کرتے ہیں حالانکہ اپنے راستے میں وہ ایک خدار کے میدان میں آتے ہیں جو ان کے کچھ گاڑیوں کو اڑا دیتے ہیں کمانڈر کو بھی چوٹ لگتی ہے جبکہ سمو کے لوگ جو سرگئی کے قریبی تھے ویسوٹ میں مر جاتے ہیں وہ روتا ہے اور کمانڈر کو گلے لگاتا ہے وہ گھائلوں کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں اور اپنے نئے اڈے کی یاترہ جاری رکھتے ہیں جب وہ انت میں دوسرے بیس پر پہنچتے ہیں تو وہ کمانڈر کے نیتہ جنرل سے ملتے ہیں وہ بھی بچے کی مہتب کنگشاؤں سے پربابت ہوتا ہے اور کمانڈر کے پاس اتنا سمارٹ بچہ ہونے کے لیے بدھائی دیتا ہے اگلے دن ان کے ڈیویجن کو ایک گارڈ کے بینر سے سمانت کیا جاتا ہے اور ایسے ہی لڑکا ہے جب جنرل اسے اپنے بیچ دیتا ہے تو وہ اپنے دیش کو بچانے کا وعدہ کرتا ہے ایک رات ان کے بیس پر بیرہمی سے حملہ کیا جاتا ہے اور کمانڈر کھنڈر کے نیچے فنس جاتا ہے سرگئی اپنے پتا کے لیے روتا ہے اور اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ انے سینکو کو بلاتا ہے جو انت میں کمانڈر کو باہر نکال لیتے ہیں اگلے دن سرگئی گھائل کمانڈر کے پاس جاتا ہے کمانڈر کو بچاتے سمیں اس کے ہاتھ میں چوٹ لگ جاتی ہے بچہ اب ٹیم کا ایک نہ ٹوٹنے والا حصہ ہے ان کے پاس ان کا کوئی پریوار نہیں ہے اور وہ یدھ میں جہاں بھی جاتے ہیں وہ لڑکا بھی ساتھ میں جاتا ہے جیسے ہی ریجمنٹ دوسرے بیس پر جاتے ہوئے دکھاتے ہیں فلم ختم ہو جاتی ہے بعد میں بتایا جاتا ہے کہ اس نے سٹیلنگ گریڈ کی لڑائی میں بھی بھاگ لیا تھا اور سینکو کے ساتھ پولینڈ پہنچا انہیں آج دنیا کے سب سے کم عمر کے سینک کے روپ میں جانا جاتا ہے اور ان کی بہادری کی پرانی کہانیاں آپ پوری دنیا میں سننے کے لیے فیلی ہوئی ہیں